اسلام علیکم نیو فیشن میں جیسے کہ ہم آپ کو یہ مشین پرانی یہ بنائیں گے اور اس کو جو پرانا پارس سے وہ نکالیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کس طریقے سے مشین بنتی یہ دیکھ رہے ہیں یہ مشین ہے پرانی مشین ہو چکی ہے اس کا جو پارس ہے وہ ہم چینج کریں گے وہ یہ پتہ ہے یہ دیکھیں نیچے سے دیکھیں مشین کے یہ پارس بھی ختم ہو چکے ہیں یہ بھی ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ اسے اوپر کریں مشین کو ٹھیک اوپر کر کے اب یہ مشین کی ہتھی ہے وہ نکالیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ نکال دیا آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اب مشین کے ویل کو کھولیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کی لوک نکالیں وہ ویل نکالیں اس طریقے سے تھوڑا اس کو دھاکہ لگائیں اور نکالیں یہ دیکھیں یہ مشین کا جو ہے بابین ہے ڈبی جس میں دھاکہ آتا ہے اندر سے یہ دیکھ رہے ہیں وہ نکالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مشین کا نال وہ نکال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں نٹ کھولیں اور اس کو تھوڑا گھومائیں مشین کو اور یہ دیکھیں وہ نکل گیا ہے ٹھیک یہ دیکھ یہ ہمارا مشین پارٹس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کی مشین کا ٹاپ ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ بھی ہم نے نکال لی وہ مشین کی اوپر سے جو ہوتی ہے مہاری وہ نکال لی یہ مشین کی ٹاپ کا غزے اس کا جو اوپر کا نٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ کھول رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نکال لی ہے اور یہ اندر میں اسے سپرنگ ہے وہ بھی نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ جو جام کرتا ہے ٹاپ کو ٹائٹ کرتا ہے یہ دیکھیں پلاس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے نکال لیں یہ دیکھیں ہم آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نتھم مشین کی نکال رہی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے نرت مسین کی نکال ہے اب یہ سوئی ہے اسوئی جس میں جام ہوتی ہیں وہ نکال رہے ہیں اسوئی کو کابو کرنے والا سوئی کو اشیر لیا ہے ان اسی طرح ہے اس اور اس fui کو اوپر سے قام کچھ ہے اس کو حکم ہے خیر قنقہ آج ہے سوئی گذیل کوq یہ پارسے ہم نے مشین سے یہ مشین کی اوپر سے پٹی لگتی ہے جو مشین کے دانت ہوندے ہیں یہ دانت بھی ہم نے دیکھیں مشین کے نکال لے یہ سائیڈ میں ایک پٹی لگتی ہے جو اندر سے اول آتا ہے یہ پارسے ہیں یہ مشین کے دیکھیں ہمارے چینل کو زیادہ